بسم اللہ الرحمن الرحیم جن دوستو نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ وہاں جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ اس طرح کے گتے کے باکس میں آتی ہے سب سے پہلے اس کے باکس میں ایک یوزر مینویل آپ کو مل جائے گا یہ بکلٹ ہے کچھ پیپر ورک ہے جس میں اس پسٹل کے مطالق مکمل معلومات آپ کو مل جائیں گی دوستو یہ دیکھنے میں اے آر پلیٹ فارم کی رائفل کی طرح لگتی ہے لیکن اس کی بیرل کیونکہ گیارہ انچ لمبائی میں آتی ہے جس کی وجہ سے یہ پسٹل کی کیٹگری میں شمار ہوتی ہے اگر اس کی بیرل سولہ انچ یا اس سے زیادہ ہوتی تو پھر یہ رائفل میں شمار ہوتی اور دوستو یہ پسٹل اے آر فیفٹین کے میکنزم پر تیار کی گئی ہے اور یہ سی زیڈ چیک ریپبلک کی کمپنی ہے لیکن یہ آج کل سی زیڈ ایو ایس اے یعنی امریکہ میں یہ پسٹل جو ہے یہ رائفل اور پسٹل وغیرہ جو ہے سی زیڈ کمپنی کی یہ تیار ہوتی ہیں تو اب چلتے ہیں اب بھی انباکسنگ کی طرف تو دوستو اس کے ساتھ آپ کو اس کے ڈبے میں دو عدد میکزین مل جائیں گے جو کہ پچیس راؤنڈ والے میکزین ہے اس میں پچیس بولٹس آتی ہیں فائف پائنٹ فائف سکس ایم ایم کی نیٹو بولٹس تو دوستو یہ میکزین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہارٹ پولیمر کے بنے ہوئے میکزین ہے کافی مضبوط اور خوبصورت پائیدار میکزین اس کے ساتھ کمی سے آتے ہیں یہ دو عدد میکزین ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بہت خوبصورت میکزین ہے سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پائیدار اور خوبصورت میکزین دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ دوستو اس کے علاوہ اس کے ڈبے میں آپ کو ایک خوبصورت سے کیس میں اس کے ساتھ یہ کلیننگ کٹ مل جائے گا جو کہ بہت خوبصورت کیس میں آتا ہے اس میں پسٹل کی صفائی کے لیے مکمل ٹولز دیے گئے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی بیرل کی صفائی کے لیے اس کے مختلف پارٹس کے صفائی کے لیے آئل وغیرہ بھی دی گئی ہے اس کے ساتھ یہ مکمل ایک کلیننگ کٹ ہے جس میں بہت سارے ٹولز وغیرہ دیے گئے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آتے ہیں اپنی پسٹل کی طرف تو دوستو یہ رائفل نوما پسٹل جو کہ سی زیڈ یو ایس اے کی کمنی نے تیار کی ہے بہت خوبصورت پسٹل ہے جو کہ 5.56 ایم ایم کیلیبر سے تعلق رکھتی ہے یعنی جن دوستو کے ساتھ 220 بور کا لیسنس موجود ہے وہ اس کو 220 کے لیسنس پر رکھ سکتے ہیں دوستو اس کی بیرل کے آگے فلیش ہائیڈر لگا ہوا ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ اس کا اپر ریسیور آپ چیک کر لیں فریم نیچے چیک کر لیں اس کا دوستو اس کی بیرل کے آگے فلیش ہائیڈر یا کمپنسیٹر جو لگا ہوا ہے یہ بہت تو یونیک ڈیزائن میں نظر آ رہا ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے اس کے علاوہ اس کا فرنٹ سائٹ بھی چیک کر لیں جو کہ فلیپ اپ سائٹ کہلاتی ہے اور اس کا ریئر سائٹ بھی فلیپ اپ سائٹ ہے جو کہ ایجسٹیبل بھی ہے یعنی آپ اس کو ٹارگٹ کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا ریئر سائٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ جو ہیں یہ فلیپ اپ فرنٹ سائٹ کہلاتے ہیں دوستو بیک سے بھی اس کا ریئر سائٹ آپ چیک کر لیں جو کہ فلیپ اپ سائٹ ہے یہ بھی ایجسٹیبل سائٹ ہے اور جو فرنٹ میں لگا ہوا فلیپ اپ ہے یہ فکس ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں دوستو اس کے علاوہ اس کا ریسیور اور اپر فریم جو کہ الیمونیم کا بنا ہوا ہے اور کمنی کے مطابق اس میں ستر پچھتر ٹی سکس الیمونیم استعمال کیا گیا ہے جو کہ کافی مضبوط ہے اس کے فریم پر اس پسٹل کا مارڈل اور میڈ وغیرہ لکھا ہوا ہے دوستو اس کے علاوہ کمنی سے اس پسٹل کے ساتھ بٹ سٹاک نہیں آتا آپ آفٹر مارکیٹ سے اس کے لئے کوئی بھی بٹ سٹاک خرید کر اس پر لگا سکتے ہیں اس میں ایم فور وغیرہ کا بٹ لگ سکتا ہے کیونکہ اس میں چونیاں دی گئی ہیں اور یہ اے آر کے میکنزم پر تیار کی گئی ہیں یہ بٹ سٹاک آپ کو آفٹر مارکیٹ آسانی سے مل جائے گا اس کے علاوہ اس میں سلنگ لگانے کے لئے یا بیٹ وغیرہ لگانے کے لئے پیچھے اور آگے جگہ دی گئی ہے دوستو اس کا لور فریم پولیمر کا بنو ہوا ہے جس میں اس کا پسٹل گرپ وغیرہ شامل ہیں یہ کافی نفاست کے ساتھ تیار کیا گیا ہے دوستو اس کے اوپر پکٹینی ریل بھی دی گئی ہے جو کہ اس کے پورے فریم کو کور کرتی ہے اس کے اوپر آپ مختلف قسم کے آپٹک سائیڈ ریڈ ڈارٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں دوستو اس کا ریئر سائٹ فلپ اپ سائٹ بھی ہے اور اس کو روٹری سائٹ بھی کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اپنے ٹارگٹ کے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ روٹری سائٹ کہلاتا ہے یہ بھی اس میں ایک خوبصورت آپشن دیا گیا ہے دوستو فرنٹ سے اس کی بیرل آپ چیک کر لیں جس کی اوپر کمپنسیٹر لگا ہوا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے اب میں آپ کو اس کی اوپر میکزین لگا کے رکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس راؤنڈ میکزین کے پیسٹی کے ساتھ یہ میکزین آتی ہے فائف پائنٹ فائف سکس کی بولٹس میں استعمال ہوتی ہیں دوستو تائیس کا لیسنس جن دوستو کے پاس ہے وہ یہ رائفل لیسنس پر رکھ سکتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے گاڑی بغیر میں بھی رکھ سکتے ہیں کافی لائٹ ویٹ ہے دوستو اس پسٹل کی مکمل ڈیٹیل میں آگے چل کر آپ کو دیتا ہوں اس کی وزن کے بارے میں اس کی لمبائی چڑھائی کے بارے میں پہلے آپ یہ پسٹل دیکھ لیں یہ اس کے بولٹ کا میکنزم ہے چونکہ یہ کمنی سے مکمل سیل آئی ہے تو اس لیے میں اس کو ابھی کاک نہیں کروں گا دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اے آر کے پلیٹ فارم پر تیار کی گئی رائفل ہے تو سیم اسی طرح فنکشن اس میں دیئے گیا ہے یہ اس کا میکزین ریلیس کرنے کا بٹن ہے جو لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ دونوں میں دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کا بولٹ ریلیس کرنے کا بٹن بھی اے آر کے میکنزم پر دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ میکزین ریلیس کرنے کا بٹن ہے دوسری سیٹ سے بھی میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں دوستو یہاں پر اس پسٹل کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی بیرل کی لمبائی گیارہ انچ ہے اس کی اوورال لینک جو ہے یہ بائیس اشاریہ آٹھ انچ ہے اور دوستو یہ اس کا وزن جو ہے دو اشاریہ ستانمے کیجی یعنی تقریباً تین کلو تک اس کا وزن ہے اور اس میں مینویل سیفٹی کا آپشن دیا گیا ہے دوستو اس کی قیمت کی اگر بات کریں تو آج کل امپورٹ مارکیٹ میں یہ بارہ لاکھ ساڑھے بارہ لاکھ روپے تک آپ کو مل جائے گا اس سیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیفٹی کا بٹن اس کی میکزین ریلیس کرنے کا بٹن اور بولٹ ریلیس کرنے کا بٹن اس سیٹ پر بھی دیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سی زیڈ برین ٹو ایم ایس فائف پائنٹ فائف سکس ایم ایم کی پسٹل کے بارے میں جو کہ سیمی آٹومیٹک پسٹل ہے تو دوستو یہیں پر اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں جن دوستو نے یہ تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ